سبھی دوستوں کو نمسکار جائے ہن میں نریشنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایک پرکٹی سیٹ جس میں بیس قویسچن ہوں گے یہ لڈی سی اگزام سیار پیپ کے اندر جو ایک پروپیشنال یونٹ سے آنے والے قویسچن ہیں ان سے سمبندی اس میں دوستو بیس قویسچن ہوں گے بیس قویسچن آپ کے جو تیاری کر رہے ہیں آپ اس کے لیبل کو بتائیں گے کہ آپ کا کتنی تیاری ہے اور کتنے کرنے کی آپ سکتا ہے لڈی سی اگزام چاہے ہیڈ کسٹویل کا ہو سب انسپکٹر کا ہو یا اے سی جی ڈی کی جو تیاری کر رہے ہیں ان کیا ہو سبھی میں یہ قویسچن لگ بگ لگ بگ جو پروپیشنال لیبل کے جو قویسچن آتے ہیں سبھی اگزام میں ایک سمان ہی آتے ہیں زیادہ ڈیفرینس نہیں ہوتا تو دوستو چلتے ہیں آج کے پرکٹر شیٹ پہ قویسچن نمبر ایک پہ انساس رائی پل کی لمبائی فکس بٹ کے ساتھ کتنی ہے تو دوستو انساس رائی پل دو طرح کی ہوتی ہیں ایک فکس بٹ ایک فولڈنگ بٹ تو یہاں پر جو پوچھا گیا ہے فکس بٹ یعنی جس کے فکس بٹ لگا ہوتا ہے ا اپسن میں نو سو پتالیس ایم ایم بی اپسن میں نو سو پچاس ایم ایم سی اپسن میں نو سو چپن ایم اور ڈی اپسن میں نو سو پیسٹ ایم تو اس کا ا اپسن سہی ہے یعنی کی نو سو پیسٹ آلیس تو اس کا ایک طرح سے آپ یاد بھی اس طرح کرتے ہیں فائیپ اینڈ فائیپ سکس ہوتا ہے تو آپ فائیو لاسٹ میں فورڈ فائیو کر کے یعنی کی نو سو پیسٹ آلیس سہی ہوگا پرسن نمبر دوسرا ہے سبتہ ایک دیکاری کی ڈوٹی کا وڑن جی سی اینڈ بٹالین مینول کے کس پیرا میں ہیں اس طرح کے کوئیسٹن بھی بہت زیادہ آتے ہیں ڈوٹی ڈی اینڈ سو کے بارے میں اور ویک اپسر کے بارے میں دوستو جس پرکار پرتیک بٹالین میں ایک سبتہ کے لیے جو ہے ایک اپسوڈر نکلتا ہے جس میں ایک سبتہ ہی کردیکاری یعنی کی ویک اپسر ڈیٹیل ہوتے ہیں اور ڈے ایسو اسی میں ڈیلی کے ایک سبتہ کے ڈے ایسو نکتہ ہوتے ہیں تو اس میں جو سبتہ ایک دیکاری نکتہ ہوتے ہیں وہ جسی اینڈ بٹالین مینول کے پیرا میں ہوتے ہیں وہ پوچھا گیا ہے تو اے میں دیا ہے جسی اینڈ بٹالین مینول کے پیرا نمبر 2.21 میں بی میں دیا ہے پیرا نمبر 2.22 میں سی میں دیا ہے 2.23 میں دی میں دیا ہے 2.24 میں تو اس کا دوستو بی اپسن رائٹس ہے یعنی کی جسی اینڈ بٹالین کے جو چیپٹر 2 ہے جو گزیسٹر اوپیسر کے نام سے اس کا جو پہرہ نمبر ہے 2 اور 2 کا جو ہے وہ پہرہ ہے 2-2 پھر سے نمبر 3 اور 4 سیم ہو گیا تو دوستے اس میں کیا رنگ روٹ کو ایمنگ کس تارگیٹ پر کرائے جاتا ہے جب وہ رنگ روٹ کوئی بھی یعنی کی نیا جوان بھرتی ہو کے آ جاتا ہے تو ٹریننگ میں اس کو فائر میں اچھا نسانے باد بنانے کے لیے فائر میں صدار کرنے کے لیے کچھ ایک ایکسسائز کرا جاتی ہیں جس میں ایک ایکسسائز ہوتی ہے ایمنگ ریسٹ بولا جاتا ہے اس کو تو وہ تارگیٹ کون سا ہوتا ہے ای میدیا 4 بی میدیا 6 سی میدیا 1 وائی ون اور ڈی میدیا 6 وائی فور تو وہ تارگیٹ ہوتا ہے 1 وائی ون پرس نمبر پانچ ہے وارشک چاندبار میں ایم ایم کی کتنی پرکٹس ہوتی ہیں دوستو اس میں جب بھی آپ اینوال اپنا فارنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ انساس سے کرتے ہیں یعنی رائی فل سے کرتے ہیں کچھ لوگ نائن ایم ایم سے کرتے ہیں کچھ پسٹل سے کرتے ہیں تو سب ہی کا الگ الگ ایک سائز ہے تو اس میں ای میدیا 5 بی میں 6 سی میں 7 اور ڈی میں 8 تو دوستو نائن ایم کی جو پرکٹس ہوتی ہیں پانچ ہیں اور انساس رائی فل یعنی رائی فل سے جو پرکٹس ہوتی ہیں وہ ساتھ ہیں یہ چیز دھیان رکھنے والی بات ہے پرس نمبر چھے میں ہیں جب فائر کرتے ہیں تو دوستو کچھ چیزیں ہیں جیسے مان لیا کندے کو ماننا ہے تو گولی کہاں لگے گی ا میں دیا 6 بجی کی لینڈ میں ب میں 7 بجی کی لینڈ میں ڈی میں جو ہے 8 بجی کی لینڈ میں ڈی میں 9 بجی تو 7 بجی کی لینڈ میں گولی لگتی گی کندہ ماننے سے یعنی کی بیریل نیچے کی طرف جاتا ہے پرشن نمبر ساتھ ہے دیو ناغری بھاسا کا وڑن کس سویدھان کے انوچھت میں وڑنیت ہے یہ بہت ہی مہتمند قویسچن ہے اس قویسچن کو جو ہے ایوار ریپیٹ ہو ہے اے میں دیا انوچھت تین سو اکتالیس بی میں انوچھت تین سو بیالیس سی میں انوچھت تین سو تیتالیس دی میں انوچھت تین سو چوالیس تو پرشن نمبر آٹ پر چلتے ہیں ایکس نائنٹی پائی رائفل کا وژن بینا مяжین کے کتنا ہے تو ایکس نائنٹی پائی رائفل کو آپ جانتے ہوئے ا میں 2.5 کلومیٹر ب میں 2.6 کلومیٹر سی میں 2.8 کلومیٹر د میں 3 کلومیٹر اہا 3 کیجی کلومیٹر دوستوں سب میں میں نے کلومیٹر بول دیا ہے اس کے لیے کلومیٹر ہے تین کے مال ٹھائی کلو 36 کلومیٹر اور 2.8 کلومیٹر اور د میں 3 یعنی 3 کیجی تو اس کا دو دیلٹا یعنی دی صحیح ہے تین کلوگرام پرسن نمبر نو ہے اے ڈیوی ایس کہاں پر نہیں ہے اس سے ایک قوشن بہت زیادہ دوستو ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ کو جتنے بھی اے ڈیوی ایس ہیں ان کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے سب سے پہلا ہے اے ڈیوی ایس بحپال مدی پردیس میں بی میں ہے اے ڈیوی ایس رامپور اتر پردیس میں سی میں ہے اے ڈیوی ایس گوہٹی آسام میں ڈی ہے اے ڈیوی ایس بنتالاب جمبو کشمی ہے تو اس کا جو ہے اس کا جو ہے دوستو اے اپسن جو صحیح ہے بلکل اے ڈیوی ایس بحپال میں نہیں ہے اور سب ہی جگہ ہیں تو اے اپسن صحیح ہوگا پرسن نمبر دس ہے ہٹ سپرنگ کہاں پرشتیت ہے اے مدی پردیس میں بی جمبو اینڈ کشمی میں سی جو ہے پنجاب میں دی ہے رائستان میں تو دوستو یہ ہے جو ہے بی اپسن صحیح ہے اس کا جمبو کشمی میں نائنٹی پپٹی نائن کو چینی سینہ نے ہٹ سپرنگ میں جو ہے سی آر پی کی جو سیکنڈ بٹا لین تھی اس کے جوانوں پر اٹیک کر دیا تھا اور وہاں پر ہمارے دس گیارے جوان صحیح دو گئے تھے پھر اس کی جو ہے اس مرتی میں ہی دوستو نیٹ بند کرتا ہوں تو وہاں پر انیس سو پاسٹ میں دیش کے جیتنے بھی پیراملٹی فورس اور پولیس تھی انہوں نے بیتن دیا اور وہاں پر ایک اس مارک بنا گیا ہے اور اسی پھر کی آدم جو پونٹی ون اکٹوبر کو صحیح دیوش کی روپ میں منایا جاتا ہے پرسن نمبر گیارہ ہے انساس الام جی کا سائیکل اپٹیٹ اوہ فائر کتنا ہے اے میں دیا پانچ سو پچاس راؤنڈ پرتی منٹ بی میں چھ سو راؤنڈ پرتی منٹ سی میں چھ سو پچاس راؤنڈ پرتی منٹ او سیبن میں سات سو راؤنڈ پرتی منٹ تو دوستو اس میں جو ہے چھ سو پچاس راؤنڈ پرتی منٹ سائیکل اپٹیٹ پائے اور اوہ فائر ہے اوہ فائر ہے ایل ام جی انساس کا پرسن نمبر بارہ ہے سیار پی کا کس ادینیم میں بہاگی جات کا ورڈن ہے اے میں گیارہ کا پہلا بی میں گیارہ کا ڈی سی میں تیرہ ڈی دس کا ایم تو دوستو بیہاگی جات جو دس کے ایم میں ہیں گیارہ میں کوئی ایسی جارور نہیں ہے جو سجا دی جاتی ہیں اس میں آپ کو بیہاگی جات کیاب سکتا ہے وہ تیرہ میں بھی نہیں ہے تو اس میں دس کا ایم ہے پرسن نمبر تیرہ ہے اگر چیمبر میں آدھا راؤنڈ پیڈ ہے اور فائر ہو جاتا ہے تو بیرل میں کیا نقص ہو سکتا ہے بیرل بھرشٹ ہو سکتا ہے بیرل کریک ہو سکتا ہے سی بیرل پھٹ سکتا ہے بیرل کچھ نہیں ہوگا تو دوستو اگر چیمبر میں جو ہے آدھا راؤنڈ پیڈ ہے اور آپ نے ٹیکر دبا دیا تو پتہ بیرل بھرشٹ ہو سکتا ہے یہ اپسن صحیح ہوگا پرسن نمبر چودہ ہے سیار پی میں ڈاگ ہینڈلر کو کتنے سبتہ کا ٹریننگ دیا جاتا ہے یعنی کی بنگلور میں ایک اسکول ہے جہاں پر ڈاگ جو سیار پی میں رہتے ہیں کمپنیوں میں بٹالین میں ان کے لیے جو دیکھ بھال کرتا ہے بٹالین میں دو ڈاگ ہینڈلر ہوتے ہیں ان کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے اس ٹریننگ کو کتنے سبتہ کے لیے دی جاتے ہیں تو دوستو اے میں 38 سبتہ بی میں 40 سبتہ سی میں 48 سبتہ اور ڈی میں 44 تو دوستو 40 سبتہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے ڈاگ ہینڈلر کو پرسن نمبر پندہ ہے 51 موٹر کی لمبائی کتنی ہے 676 ایم ایم 680 ایم 670 ایم 690 تو 51 ایم ایم موٹر کی جو لمبائی ہے وہ 670 ایم ایم ہے پرسن 16 ہے سیار پی میں مہلہ بٹالین کتنی ہے تو دوستو اس میں بہت بڑا کا انفیوز ہے کئی بار پوچھا جاتا ہے اے میں 3 بٹالین بی میں 4 بٹالین سی میں 5 بٹالین لی میں 6 بٹالین تو سیار پی میں ابھی آج کی ڈٹ میں 6 بٹالین مہلہ بٹالین ہے پرسن نمبر ساتھ ہے نیایک کاروائی کس کو مانے جاتا ہے اے جاج کو بی اپراد کو سی مقدمے کو ڈی پوچھتا آج کو تو دوستو سب سے پہلے نیایک کاروائی نیایک کاروائی وہی کاروائی ہے جو سیار پی رول یعنی کی نو نمبر اور دس نمبر رول کے نصار کوئی ویکتی اپراد کرتا ہے یا انساسن ہینتہ کرتا ہے اس کے بعد جو جاج کی جاتی ہے اس کو نیایک کاروائی کہتے ہیں وہ نیایک کاروائی جو کاروائی کی جاتی ہے سیار پی ایک ٹرول کے نصار نہیں سیار پی یعنی کرمنل پینل کورڈ کے نصار کی جاتی ہے اس کو تو نیایک کاروائی کہتے ہیں تو وہ ہے جاج کہلائی ہے تو اس کا اے اپسن سہی ہے پیٹسن نمبر اٹھا رہا ہے ٹھپٹی ون موٹر کی مجل ویلوسیٹی کتنی ہے 109 میٹر پرتی سیکن 107 میٹر پرتی سیکن 170 میٹر پرتی سیکن 110 میٹر پرتی سیکن تو دوستو 107 میٹر پرتی سیکن بی اپسن اس کا سہی ہی ہے پیٹسن نمبر ایک بار چیک کر لینا پرسند بیس ہے کے ریپیبل میں پینسن کا بڑھنا کس نیم میں ہے اے میں دیا ہے نیم تالیس میں بی میں دیا نیم چوالیس میں سی میں دیا نیم تیتالیس میں ڈی میں دیا ہے نیم بیالیس میں تو دوستو اس کا جو ہن نیم بیالیس میں دیا ہے اور یہ آج کے بیس قیسچن تھے تھوڑا سمع کی کمی ہے اس لیے میں لگتار ویڈیو نہیں دے پا رہا ہوں یہ آپ کو تیاری اتنا جتنا پہلے میں بتایا تھا نہیں ہو پا رہا جو بھی آپ کو میرے کو ٹیم ملتا ہے میں آپ ویڈیو آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں دوستو اور آپ اپنے تیاری کرتے رہے ساتھ ہی جو ہے آپ لوگ جو ہے اگر اور تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میرا website ہے ldcnetexam.com پہ اس پہ ویڈیٹ کر سکتے ہو whatsapp نمبر ہے ڈبل ایٹ ٹو پائی جیرو سی بن دبل دو نین پائی پہ اس پہ میسیج کر سکتے ہو آپ کو کچھ پوچھنا ہے جیسے ٹیم ملے گا میں آپ کو اس کا انسر دے دوں گا اور دوستو ایک میں نے ٹیلی گرام چینل بنایا ہے جو ldc کی نام سے ہے اور آپ اس پہ بھی جوائن کر سکتے ہو وہاں پر کچھ چیزیں ڈالتے رہتے ہیں پہلے کافی لوگ ڈسکس کر رہتے ہیں ابھی تھوڑا کم کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں شرپ کے ریلیٹیو کچھ بھی نیوز ہو اس ہم ٹیلی گرام پہ شیئر کریں اور ایک چینل ایسا ہو جو بھی کوئی ڈیمانڈ مانگے کسی کو کچھ فارم کیا ہو سکتا ہے کسی کو کچھ جانکاری کیا ہو سکتا ہے تو اس چینل پہ میرے پہ جو جتنا بھی میرے پہ چیزیں ہیں اگر کوئی کسی کو چاہے کورس میں جا گیا ہو وہاں پر کچھ ایکٹ ٹرول سببندی کچھ جانکاری کئی بار ہوتا ہے مانگ نہیں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک چینل میں جو میں نے بنایا ہے ٹیلی گرام چینل آپ اس کو جو ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو جوائن کرا دیں کورس میں گئے ہوئے لوگوں کو جس کو بھی جو جانکاری چاہیے گی مانگ لے آپ کو ال ٹی شی لینا ہے ہم سوچتے ہیں جس ایک بہت چیزوں کی قمی ہوتی ہے یا بہت چیزوں کی جانکاری نہیں ہوتی تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو جیسے مان لے آپ کو ال ٹی شی کلیم کرنا ہے تو اس کا procedure کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے میڈیکل کلیم کرنا ہے تو اس میں کیا کیا چاہیے آپ کو جو ہے آپ کے کوئی چیز کی پے کے پے سمبندی کوئی پروبلم سے ہیں یا وہ کچھ چیزیں جانکاری کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل پہ ٹیلی گرام چینل پہ شیار پی کے ریلیٹیو ہم آپ اس میں شیئر کرتے رہیں یا کوئی بھی اگزام ہوئے تو اس میں آپ اس میں ڈسکیسن کر لیں یا اس میں کچھ جانکاری حاصل کر لیں اس میں سبھی لوگ جو تیاری کرنے والے ہیں وہ گروپ بنا لیں اس پر تیاری کرتے ہیں تو میرا ایک میں ایسا مقصد ہے حالانکہ ابھی دو سو ڈھائی سوس میں جو ہیں لوگ میمبرشپ پراب کر چکے ہیں میں چاہتا ہوں سبھی لوگ اس میں اپنی میمبرشپ لے لیں اور اس چینل کو آگے بڑھانے کا میری مدد کریں جس سے آنے والے ٹیم میں ہم کسی بھی طرح کی کوئی آسکتا ہے کوئی جانکاری لینا ہے کوئی بھی کسی طرح کا کچھ کرنا ہے تو اس پر ہم کر سکیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکی دھنی بھائی